اسلام علیکم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیلیت سے روم گے تو ابھی یہاں پہ بننے لگا ہے ناشتہ ناشتہ ہمارا آج کے روز لیٹ ہو رہا ہے شام خون لوگوں جانا شادی پہ تو اس لیے میں تھوڑا لیٹ کہ میں بکل فریش ہوکے اٹھوں کیونکہ ٹرابل ہم نے کیا تو اس کی تین تھکاور تھی کہ بس کچھ ہمت نہیں ہو رہی تھی تو میں نے سوچا کہ جب پر میں فریش نہیں ہوں گی اور ہم شادی کو کیسے اندبائی کریں گے اور کیسے میں بچوں کو ساتھ مینج کروں گی تو سب سے پہلے تو رہی ہے سب سے پہلے ریسٹ کروں گے اس کے بعد کچھ کروں گے تو اب ناشتہ کریں گے اور پھر جانا وہ تیاری شیری کریں گے اور ہم نے کہا کہ آج وہ پراتھا کھیں گے میں پراتھا بنانے لگی تھی تو میں نے سوچا کہ یہ چلیں یہ اچھا موقع ہے جتر میں سازل ہاتھ بھی بس کچھ ایک کچھن ہے کہ جانتے آپ سے بات کرنے کا موقع ملتا ہے ورنہ تو ٹائم ملتا ہی نہیں ٹائم ہی ہر وقت اتنا بیزی 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 اور اتنا شوٹ رہتا کہ بس سمجھ سے بات بائرہ کہ اتنا جو ٹائم ہے نہ وہ کدھر جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کس کس نے ہمیں جوائن کیا ہے اچھا جی ابھی میں کیا پکا رہی ہوں ابھی جو انا میں بنانے لگی ہوں پراتھا اور میں نے کل آلو مٹر اور چکل بنائے تھے آلو مٹر پر کل اتنی ہماری بیز میں نے پوچھا میاں دی سے کہ کھانا کیا بنائے تو کہتے ہیں کہ تم بنالو اور مٹر گوشت بنالو کیونکہ گوشت پسند ہے تو مٹر اور مٹر بنالو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے جب میں بنانے کے لیے آئی تو مٹر تھا نہیں اور وہ میں نے پالا گوشت بنائے میں نے مٹhew سے اس سے ہیں کہ مٹر تو نہیں ہے تو اب ہم کیا کریں تو کہتے ہیں کہ اچھا تو میں نے کہ تہل کر کریں تو میں نے اسے مرتر جب MI heißt مٹر میں نے کہیں ٹھیک ہے Superman ٹھیک ہے کیونکہ ٹھیک ہے چکن ہر میں ہے کہتے ہیں تائب متر تو پکتے ہیں امیل کیونکہ پکتے ہیں لیے پکے جاتے ہیں flesh No 먼저湖 پکے انجومицے پکیں ہیں تو اچھے پکے نہیں ہوں میں نے کہتے ہیں جب نے دیا کو ہے Experience Bloodrin جو گو جاؤں ج ول آپ کو بھیجنا پڑتا ہے بچے کو سکول سے لے نکلی گیا ہے آتے ہیں تو چلو جی میں اسے بھیج دیوں پھر تھوڑ دیر بعد اچھا پھر میں کیا پکا ہوں تو کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں کہا کہ آلو مرٹر پکا لو تو میں نے کہا کہ آلو مرٹر جو ہے نا آلو مرٹر کی سمیل مجھے اچھی نہیں لگتے بیسے بھی وہ میٹھے مٹھے ہوتے ہیں تو مجھے تنیم سمدنی ہے تو میں نے کہا میں چکن لال دوں کہتے ہیں نہیں چکن کے ساتھ مرٹر کون کھاتا ہے تو جو چکن مگوانی تم گوشت مگوانی اتنا ان کا ساتھ کھانے کے بعد پھر میں نے پوچھا تو اچھا پھر کیا آلو مرٹر پکا لو کہتے ہیں تو میں نے تمہیں دماغ کی چکنی ملا دی ہے جو پکا ہے جو پکاؤ جو پکاؤ گی ہم آرام سے کھا لیں گے میں نے کہا اچھا چلو جی یہ تو اچھی بات ہے میں نے آلو مرٹر کیوں کہ مسائلہ سب ریڈی تھا اور پھر بس میں نے بچوں کو یہ چکن تھوڑ سی مسائلہ لگا رکھوئی تھی کہ پکوڑے کی طرح کے لئے جب ان کا دیٹھ ہے تو اس نیک میں بچوں کو چکن فرائی کر کے لئے دوں تو چکن کا میں نے بینگ کالا وہ آلو مرٹر میں میں نے ڈالا اور وہ کا مزے کا بن گیا بھی ہم وہی آلو مرٹر اور چکن کھائیں گے چاہے ہمارا ڈیڈی ہو چکی ہے اور میں نے سوچا کہ میں پراتھا نہیں کھاؤں گی کیونکہ مجھے تنی بھوک نہیں ہے ناشتہ میرا بلکل کچھ کرنے کو دینے چاہتا اس لئے میں نے ساتھ انڈے بوائل کی ہیں اور میں چاہے اور انڈے لوں گے اور میرے جانا پراتھا لیں گے چاہے بھی ہمارے ارموز ٹیڈی ہے اب میں نے جانا پراتھا تیار کرنا ہے چیک ہم بلکل لو فلیم پر رکھ دیں گے تاکہ یہ تھنڈی لوں کیونکہ تھنڈی چاہے پیئی نہیں چاہتی اور تا ہمارے پاس دھلاو ہے چلات ہمارا اون ہے ہمیں پراتھا تیار کروں گی اور ساتھا دیکھیں گے کہ کسی سے ہمیں جائے دی ہے بہت مشکل کام ہے روز کا روز ہی سوچنا ہے کہ آج ہم نے کیا پکانا ہے میرے پاس ایک مٹن پڑا ہوا تھا وہ جب میں نے وہ بیگ نکالا تو اسے میں جب گرم کیا ساف کرنے کے لیے اچھا گوشت ساف کرنے کا آسان طریقہ یہ کہ میں جو فریز کیا اور جو گوشت ہے اسے میں نکالتی ہوں اور پلاسٹک بیگ سے پھائی نکال کے دیکھشی میں ڈاکے پانی ڈال کے تو اسے چلے پرک دیتی ہوں جب پانی اسے گرم ہوتا ہے تو جو اینا وہ ایک تو ڈی فرس بھی ہو جائتا اور اس کی جو فیٹ بگرہ ہوتی ہے اور جو بہت شل جہاں پر لگے ہوتے ہیں وہ جو اینا اسے بہت اچھی طرح سے ساف ہو جاتے ہیں اور یہ ہے ہمارے اللہ میں کھول کے دکھاتی ہوں آپ لوگ کو یہ دیکھیں کتنی خوبصورت سینکی گریوی لگ رہی ہے اس کیمرے میں تو ٹھیک نہیں آرہی لیکن یہ جو دوسرا کیمرہ ہے اس میں دیکھیں کہ کتنا خوبصورت لگ رہا ماشاءاللہ اور اس کے ساتھ اگر آپ لوگ نے مجھے ابھی تک فولو نہیں کیا ہے تو پھڑا فر سی فولو کرنے تاکہ میں آپ لوگ کو اچھے چھے سی ویڈیوز لے کے آسکوں اتنی آپ لوگ ریکیسٹ کرتے ہیں مجھے مشکل لگتے ہیں حالانکہ میں اتنے سادھا کلک میں بنا بلاتیں کیونکہ چلے میں بلوگ بناوں گی لیکن اسے ایڈٹ کرنا اور پوسٹ کرنا اس پر بہت آئے گاتا ہے ابھی ہم لوگ جو گئے ہیں اتنے کلک پڑے ہیں میرے فون میں لیکن ایڈٹ کرنا اور انہیں کٹھے کرنا اور پوسٹ کرنا اس پر ٹائم ڈاگ جاتا ہے تو بنا سوچے اچھا پھر کروں گی پھر کروں گی اتنے در میں نہیں آجاتے ہیں تو بس پھر جو چیزیں گھوم جاتے ہیں میرے فون میں پراٹھا جو انا وہ میں سمپل سا ریڈی کروں گی کچھ زیادہ ششکیوں اس میں نہیں ڈالوں گی کیونکہ اندہ اندہ آپ لوگ خودی کھانے اور جتنا کی کھائیں تو تو زیادہ فیٹ آئی ویسے مجھے کہ یہ اچھا لگتا ہے اگر میں کوئی گریلو بناتوں تو اس کو پڑ جو گھی آ رہا ہوتا ہے تو وہ مجھے اس بائٹ کے ساتھ کھانا مجھے بڑا اچھا رکھتا ہے اور میاں جی کہہ رہے ہوتا ہے کہ گھی نکال کے لیے کیا ہوتا ہے تو میں کہتے ہیں یہ میں تو یہ تو میں پھر کھاؤں گی نکال کے لیے کیا ہوں لیکن کھائے بغیر بھی نہیں را جا سکتا ہے انسان کو اپنی سید اچھ رکھنے کھانا پڑتے ہیں اب آپ کو بھرش کھانا پڑتے ہیں آپ کو چکن کھانے پڑتے ہیں آپ کو انڈے کھانے پڑتے ہیں آپ کو یہ جو گندم کیا ٹیک روٹی کھانے پڑتے ہیں کیونکہ یہ بھی آپ کے لیے اتنی حدی ہے تو ان سب چیزوں کے بغیر میں سوشنید انسان کیسے رہے ایک ہفتہ تو انسان پریش رائٹ کر لے اور اس کے بعد جب چارہ برے حلات ہو چاہیے اور یہ ایسے نہیں کرنا چاہیے کہ آپ ایک ہفتہ برے حلات کر لیں کیونکہ میاں جی کی فیملی میں ایک بندی تھی اس میں سے ہم ٹائٹ کی اور وہ پچارہ جب اس نے کھانے شروع کیا تو پچارہ اس کی رہت ہو گئی تو اس لیے کچھ نہ کچھ انسان کو کھاتے رہنا چاہیے کوشش کریں کے زیادہ میٹھا ووٹ کریں مجھے میٹھا نہیں پسند اور مرشلہ سے میٹھا چار بچے ہیں اور لوگ مانتے بھی نہیں کہ میرے چار بچے ہیں میاں جی کے پہلی بیویوں کے یہ ہے وہ ہے لیکن اسے ریزن گئے کہ میں مٹھا جانا اور بہت کم کھاتی ہوں اور پال تو مو کبھی کبھی چلاتے ہوں دل چاہ رہا ہوں کہ بس مو نہیں بھی تو بس شوال لگیا اور جس کے لگا رہا ہوں لیکن کبھی اگر میں چاہوں کہ میں نہیں کھانا تو میں نہیں کھاتی میرے سامنے کوئی بھی چیز آ دیا تو میں کہتی میں نہیں کھانا لیکن لیکن میں فرن کرنے کے لئے لیکن چلو جے کھا پیلوں کے بعد میں بھٹا ہے بھٹا ہے اب ہم ساتھ سے سادن بھی گرم کریں گے اور اس کے لئے لیں مجھے ہر کھانے کے ساتھ ساتھ کھانے کی چھڑنے بہت اچھے لگتی ہے اور ہر کھانے کے ساتھ فریش مرنہ تین پھو دینے کی لسند کی اور اس میں ہری ملچیک ڈالتی ہے اور تھوڑا سا ہرا دنیا ڈالتی ہے اور تھوڑا سا سو میں جنجر بھی رہا لگتی ہے تو کھانے کے ساتھ وہ کھائیں تو بڑی اچھے ہوتے لی کرکھانے کے جو بچے کھانے کے بعد بچے کھانے کے بعد بچے فائدہ آپ کو حضمان دروس کرنے کے لئے چلے جی پلنٹے لیٹی ہو چکی ہیں ہمارے پاس کسی کھا کریں ایسا مردی چینل میں آپ لوگ کی کمرسے چھو اور موجب جانا ہو اوکے جی کیسی ہو آپ جی میں برکل ٹھیک ہوں الحمدلللہ آپ لوگ کیسے ہیں مردلللہ آپ جی میں کوئی ویڈیو کھو بیر نہیں لے ری کیونکہ ملاشتہ اکنا آلہ اور ویڈیو کھو پہ بات نہیں ہو سکتی ہاتھ بھی ٹرائے کر لیا اور پرٹن کے ساتھ ہم کھائیں گے اچھا چاہے ہم انڈی ریٹی ہیں انڈی ریٹی ہیں اچھار بلکل ریٹی پڑھا فریج میں اچھار میں نے فریج میں رکھا ہوا ہے بازو ہم کرنے کے اوپر اس سے پہلے کہ ان میں آٹا چلا چاہے اور بوش کرنا جانا مشکل ہو جائے تو اگر ابھی آپ پوچھیں گے کہ یہ میرا ڈریس کان کا ہے یہ میرے اپنے برینڈ پر تو نہیں لیکنی ہے میں نے خود اپنے لیے بنوایا ہے اس کے اور آرٹکل ہم نے تیار نہیں کیا اور یہ میں نے ایک سال پہلے اپنے لیے بنائے تھا بہت ہی خوبصورت میں اتنا اچھا لگتا ہے اس کی فوال اور اس کا سٹائل بڑا زورتس ہے اور آپ کو جو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یہ ایک ایک کر کے دے دیں جو ہمارے پاس نیم جودی اور جو گئے تو تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ جو آرٹکل رننگ ہوتے ہیں اس سے پہ زیادہ کام ہو رہا ہے اور وہ ہی زیادہ جو ایسی ہوتا ہے ایک بنانا جو بہت مشکل ہے تو پلیز ایک ریکویسٹ مات کیا کرنے ابھی جو ہے نا وہ اپرام جو ہے وہ ہاں میں شروع ہو چکا ہے میں اپرام میں لگی پھیل رہی ہوں اور ربی موسم اتنا اچھا کہ بلکل بھی گرمی نہیں موسم اتنا اچھا کہ اتنی اچھی پالش ہو رہی تھی اور ایسی لگ رہا تھا جیسے ہم لوگ ربی پہ شویرمینیاں واپس ہم لوگ لگ ہوتے نہیں پہنچیں تو اس دفعہ شکرہ الحمدللہ جو اہدہ رہنا وہ بکوت ہی اچھا ابھی تک یہاں پہ سرکی ہے مجھے یاد ہے کہ لاسٹیر جو نا مارچ کے شروع میں اتنی گرمی تھی کہ بہت گرمی تھی گاڑ میں بیٹھا مشکل ہوتا تھا پنکھے اور ایسی کے بیارچے گزارہ میں ہو رہا تھا اور اب الحمدللہ جو نا وہ پنکھے کے ساتھ اتنا اچھا گزارہ تک سرکی لگتی ہے اچھا اچھا ایسی کا جو بلہ وہ بچھرہ بننا تو پورے گھر کیسی ہر وقت اون ہوئے ہوتے تھے کہ گرمی 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 تو اب چھوڑنا الحمدللہ پوچھ اللہ نے رہی کیا پاکستان مطلب ایک میں رہی پنکھے ہو گیا اور دوسرا جانا بس پچھنا پوچھیں تو شکر ہے ویدر نے کافی آ کے سیویں کر دی بلکی تو ہمارا ناشتہ تو تقریباً جانا وہ ریڈی ہونے والا ہے اور دوسری سمینے نہیں پہنے تو تین دوسروں میں کے نظر نہیں آرہا میں نے ایک پاسٹری کے پہلے میرے پانچ دو گلاسیز تھے وہ میٹر کے تھے تو آپ لوگ بھی اگر گلاسیز لگاتے ہیں تو چھوڑا بہت کیا کریں کیونکہ میٹر کے جب ہم پہنتے ہیں میں جب پہنتے تھے تو دونوں سیٹس میں نے اتنا بال کھشتے تھے اب پلاسٹری کا میں نے بننے کے لیے دیا کہ میٹر کا مجھ سے اور نہیں پہنا جا رہا وہ پھر میں نے دلی نہیں کرتا تھا تو میں پہنا بہت دوسری کو مزدolitک بہ لے گیا ô ملتا ہے نیسے پہلندی دو ملتا ہے ملتا ہے جب جب چلیں گے اور سالن ہم دوسری پلیٹ میں گرم کریں گے کیونکہ اس کی جو گورڈر لائنس ہوتے ہیں یہ مائکرو ویب میں نہیں جاتی ہے جو چلی بجائے تو ہوتا 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 تو اسے کھڑا اوڈ پیرنا چاہیے چلیں گے پرائٹ ہاتا تھا ہمارا جو وہ ریٹل ہو گیا اور اب چلیں گے دوسرا پرائٹ ہاتا ہوتا ہے جو تپڑے دونے والی ہماری جو مشین لانی اس کا سور آرہا آپ سوس روم لیتی یہ آواز کے در سے آئے لئے تو یہ جو مشین لانی ایک پتہ نہیں ٹکس کرنے والی کہ اس کے کیا شو ہوا ہے کہ یہ بہت زیادہ جنہوں پر کرتے ہیں اچھے ریٹ آدھ میں بہت لیللہ دو پرائٹ ہی پیٹ آنے کھ مارک تو پرائٹ ہی چلیں و شکر ہم بہت لیللہ دیل لیل لیل موسیقی 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 یہ بات ہے اپنا ناشتا مجھے رڈی ہو چکے اب اسے کے ساتھ آپ لوگوں نے ازیازت انشاءاللہ شادی پہ شام کو ہم جب جائیں گے تو پھر اب میں لائی وانگی بھی اور آپ کو دکھاؤں گی کہ بچان کیا پہنا اور میں نے کیا ریسنگ کی ابھی تک مجھے پتہ نہیں کیا پہنا لیکن اتنے کپڑے پڑے ہم نے سے نکالاتے کچھ نہ کچھ ہو تو پہننگ کیا پہننگی تو پہننگی تو پھر انشاءاللہ لائی وانگی اور پھر آپ لوگوں کو دکھاؤں گی اوکے جی اب مجھے دیں اجازت اوکے جی اللہ پیس